جنرل سٹور کو کھل کر کریں اپنی بزنس کی شروعات کمائیں ہر مہینے پچاس ہزار سے ایک لاکھ تک آج کل ہر کوئی چاہتا ہے کہ گھر کا سارا سامان اس کو ایک ہی دکان پر آرام سے مل جائے اس لیے یہ بزنس ایک فائدہ مند بزنس ہے بس آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کو اس بزنس کے بارے میں پوری جانکاری ہو تو آئیے جانتے ہیں جنرل سٹور میں کیا ہوتا ہے جنرل سٹور میں آپ کو گھر کا پورا سامان یعنی راشن سے لے کر سوئی تک سبھی سامان رکھنا پڑتا ہے اس میں آپ کو کرانے کی ہول سیل سے دکان کا سامان لانا ہوتا ہے اور گراہکوں کو وہ سامان اصلی دام پر بیشنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو سامان کی خرید اور بکری دونوں کا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے جنرل سٹور کے لیے جگہ کیسی ہونی چاہیے جنرل سٹور کھولے کے لیے مہتبون ہے کہ آپ سٹور کے لیے کیسی جگہ کا چناف کرتے ہیں جگہ کا چناف یا کراہی کی دکان لیتے سمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں اس جگہ کے آس پاس کوئی جنرل سٹور کی دکان نہ ہو یا پھر ایسی جگہ کا چناف کریں جہاں بھیڑ تو ہو لیکن جنرل سٹور بھیڑ کے مطابق کم ہو یا نہ ہو اس سے آپ کو یہ بزنس شروع کرنے میں آسانی ہوگی جب جگہ کا چناف آپ کر لیں اس کے بعد آپ کو جگہ یا ایک دکان کی رائے پر لینی ہوگی اگر آپ کی پویسٹل دکان ہے تو اس سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی ایک بات کا اور خاص خیال رکھیں دکان کی رائے پر لیتے وقت دکان مالک کے ساتھ اگریمنٹ اوشہ کریں اگریمنٹ لانگ ان پیریٹ کریں جس سے دکان کا مالک بیچ میں ہی آپ کو دکان کھاری کرنے کو نہ کہیں کیونکہ اس بزنس کو شروع کرنے میں گراہکوں کے ساتھ رشتہ بنانے میں اور پروفٹ کمانے میں ٹائم لگتا ہے لاغت جنرل سٹور کھولنے کے لیے پچاس ہزار سے ایک لاکھ تک کی لاغت سامان خریدنے کے لیے چاہیے اگر آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی پونچی لگا سکتے ہیں کتنا پیسہ لگے گا اس کی ادھکتن سیوہ نہیں ہے یہ آپ کی دکان کے لیے سائز پر نیر پھر کرتا ہے آپ کی دکان کا پرائیس ہر لوکیشن میں الگ ہوگا دکان کو خریدنے کی کوسٹ کے علاوہ آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے کی پرچار کرنے کا کورس لیگل فیز سپلائر سے سامان خریدنے کی کوسٹ یہ سب بھی ہوگا یہ ساری چیزیں ملا کر آپ کو کم سے کم چار سے پچاس ہزار کا انویسٹمنٹ لگے گا پروفٹ مارجن جنرل سٹور کو اچھے سے چلانے میں کم سے کم چھے مہینے لگیں گے جنرل سٹور میں پروفٹ مارجن پچیس سے چالیس پردیشت تک کا ہوتا ہے اگر آپ اپنا نیا جنرل سٹور کھول رہے ہیں تو آپ کو شروعات میں دس ہزار کی لاغت سے کم سے کم پندرہ سے تیس ہزار تک مہینہ کما سکتے ہیں جنرل سٹور کا ڈیزائن کیسے رکھیں آپ اپنی جنرل سٹور کیلئے ایسا ڈیزائن کا چین کریں جس سے سارا سامان آسانی سے رکھا جا سکے اور سامان کو گراہ کا آسانی سے دیکھ سکے جس سے کم سے کم سمیمی زیادہ گراہوں کو آسانی سے سامان نکال کر دیا جا سکے گراہوں کو کیسے اپنے جنرل سٹور کی اور اکرشت کریں گراہوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کچھ ڈسکاؤنٹ پر آفر کر سکتے ہیں آپ مفتہ ہوم ڈیلیوری فون پر آرڈر کرنے جیسے سوویدھائیں اپنے گراہوں کو دے سکتے ہیں جس سے گراہ کو آسانی ہو لائسنس پرمیٹس بھارت میں کوئی بھی بزنس کرنے کے لیے کچھ لائسنس پرمیٹس سے ضرورت ہوتی ہے آپ جو ویپار کرتے ہیں اسی کے لائسنس پرمیٹ دستاویز ہونے سے آپ بے فکر ہو کر ویپار کر سکتے ہیں جنرل سٹور کا پرچار کیسے کریں آپ اپنی دکان کے مارکیٹنگ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہے تو نیوز پیپر میں اپنی دکان کا ایڈورٹیزمنٹ کر سکتے ہیں آپ اپنی دکان کا آن لائن ایڈورٹیزمنٹ کر سکتے ہیں پوسٹر بیانر چھپا سکتے ہیں آپ اپنی دکان کے لیے ویب سائٹ بنا سکتے ہیں جس سے آپ کی دکان کا ایک اچھا خاصا پروموشن ہو جائے گا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور شیئر کریں ایسے اور پزنس آئیڈیاز کے لیے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں